موسیقی ایک مسئلہ ہے اور یہ بعض وقت بالکل باریک سا آپ یہ سمجھ لیں کہ سینسٹیویٹی ہے اس کے اندر اتنا آسان نہیں کہ ہم فوری طور پر کسی کو جھوٹا کہہ دیں یا کسی کو منافق کہہ دیں یہ بہت مشکل منزل ہوتی ہے ہمارے ہاں تو ایک کلچر بن گیا کہ ہم یہ چار انگلیاں جو ہے وہ اپنی طرف کر کے اور ایک انگلی دوسرے کی طرف کر رہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو وہ آگے سے ہمیں یہی انگلی ہماری طرف کرتا ہے کہ تم جھوٹے ہو پھر ہم آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں میری نظر سے پچھلے سات آٹھ سال میں جتنی پوسٹیں گزری ہیں ہزاروں سینکڑوں پیجز ہیں اور گروپس بنے ہوئے ہیں فورمز بنے ہوئے ہیں میں کم از کم یہی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ ہم سب دوسرے کی طرف فوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو تم منافق ہو یہ بات آپ نے نوٹ کی ہوگی ہر مسلک والا بندہ اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مختص نہیں ہے تمام دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں چاہے وہ حیثائیت ہو یا یہودیت ہو یا دیگر جتنے بھی ہندو مات سکھ حظم وغیرہ سب یہ چونکہ ایک سماج کے اندر برائی ہے میں نے ایک بتایا کہ یہ سماجی برائیاں جب انسان کی ذات کا حصہ بن جاتی ہیں تو مذہب کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے اس کے اوپر اب مذہب کا چونکہ ہمارے اوپر اس طریقے سے اختیار ہے ہی نہیں عملی طور پر تھیری میں ہے نظریاتی طور پر بہت ہے میں نے آپ کو بتایا اور نظریاتی طور پر زیادہ شورو ہوگا ہوتا ہی ان معاشروں میں ہے جہاں عملی طور پر ان چیزوں کی اس قدر عملداری نہیں ہو رہی ہوتی یہ میں آپ کو بڑی سائنٹیفک انداز میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں آپ خود ریسرچ کیجئے گا جس جگہ پہ آوازیں بلند ہو جائیں رگیں پھول جائیں آپ کے لہجے کے اندر کرختگی آ جائے آپ کے لہجے میں ایک شدت آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں دلیل جو ہے وہ کمزور ہے چونکہ جہاں دلائل مضبوط ہوتے ہیں وہاں لہجوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے جہاں دلائل مضبوط ہوتے ہیں وہاں لہجوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے لیکن گالم گلوچ اور یہ جو چیخ پکار ہے کسی بندے پہ یل کر کے جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس وہ گراؤنڈ ہی نہیں رہا جس پہ کھڑے ہوکے وہ لاجکل انداز پہ کوئی بات کر سکے اب آج ہیں یہ ساری چیزوں کو ان کی بیسک کو سمجھنے کے بعد کہ چونکہ یہ ہمارے معاشرے میں دونوں موجود ہیں جھوٹ اور منافقت قرآن سے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں سورت الباکرہ کی ابتدائی پہلی بیس آیتیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری نشانیاں نظر آجیں گے قرآن نے نشانیاں بتائی ہیں سعی بخاری کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے بھی تین نشانیاں بتائی ہیں منافقت بہت ساری جگہوں پر مختلف انداز میں اس کا ذکر ہوا ہے یعنی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے اور اگر وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا گویا جھوٹ بولنا امانت میں خیانت کرنا وعدے توڑ دینا یہ بھی منافق کی علامات ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ صادق اور امین ہونا جو ہے وہ کتنی عظیم چیز تھی کہ جب ایک انسان صادق نہیں رہا اس کا مطلب وہ قاضب ہو گیا ہے اور قاضب کے لیے قرآن میں ہے اللہ کی لانت ہے جھوٹوں کے اوپر یا اللہ کی لانت ہو جھوٹوں کے اوپر تو جھوٹے جو ہوتے ہیں وہ ملعون ہو جاتے ہیں جو قاضب ہیں وہ ملعون ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر ایک بندہ خائن ہو یعنی امین نہیں رہا خائن ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہو گیا ہے اور منافقین کے لیے واضح طور پر قرآن نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو جہنم میں حتیم کے اندر پھینکا جائے گا فی نار جہنم خالدینا فیہا جہنم کی آگ میں اور وہ ہمیشہ اب منافق کی کیٹیگری جو ہے وہ کسی مذہب کے ساتھ نہیں جوڑی گی جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا تھا کہ فاسکین کی ایک قوم بن جاتی ہے جب آپ کسی عملِ بد کا شکار ہوتے ہیں تو مذہب جہاں اس سے ہٹ جاتا ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے آج میں بڑی ایک تلخ بات آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے یہ جو قرآن پاک ہے نا ہمارے پاس یہ جو مقدس کتاب ہے ہمارے پاس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ہمارے لئے نازل ہوئی ہے لہٰذا ہم نے اس میں سے پڑھ کے دوسروں کو سنانا ہے چونکہ یہ ہماری کتاب ہے اس تلخی کو محسوس کیجئے چونکہ یہ ہماری کتاب ہے لہٰذا اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے میں نے دوسرے کی اصلاح کرنی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا تددیل کرنے اس نظریے کو کہ یہ ہماری کتاب ہے لہٰذا اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میرے لئے لکھا ہوا ہے تو میری اصلاح کا عمل شروع ہو جائے گا ہم دراصل کر یہ رہے ہیں کہ ہم قرآن سے خارج کو اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں قرآنی تعلیمات سے ہم خارجی دنیا کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اپنی داخلی دنیا کو ہم اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے وہم دے دیے جاتے ہیں معاشرے میں